بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں جی شلجم گوش جس کے لئے میں نے لیا ہے دو کلو شلجم اور دو کلو ہی میں نے لیا ہے چکن اور اس کو میں نے شلجم میں نے بریگ بریگ کار لیا ہے اور اس کو میں ایک دیچکی میں دو گلاس پانی کے ساتھ چڑھا دوں گی اس میں ایک ٹی سپون میں نمک ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون جو ان سے ہے وہ حلدی ڈالوں گی اور ڈھک کے اس کو رکھ دوں گی یہ رام رام سے ہلکی آنچ پہ پکتا رہے گا اب جو اس میں جائے گا وہ میں نے لیا ہے دو کے جی میں نے چکن لیا ہے چار عدد پیاز لیا ہے ایک پورا جو پوتھی ہوتی ہے نمک کی اس کی سوئی لسن کی بولی ہے ایک عدد میں نے ادرک کا بڑا پیس لیا ہے اور چار ٹوماٹر ہیں گارنش کے لیے ہرا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے تین ٹی سپون میں نے لیا ہے سرخ مرچ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے سکھا دھنیا اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ یہ پیاز جی ہم نے چڑھا دیا اوپر اور اس کے اندر ہم گھی ڈال دیں گے ایک پیالی اور اس کو میں لائٹ براؤن کروں گی کی پیاز کو یہ میں آج چکن میں بنا رہی ہوں پہلے میں نے شلڈم شوربے وزہ بنائے تھے آج میں بنا رہی ہوں جی بھرجی سٹیل جن سو ہوتے ہیں یہ میں نے دو چمچ جن سے ادرک لسن پیس کے تو دو پورے دو ٹیبل سپون بنتے ہیں ادرک لسن کے یہ میں نے لائٹ براؤن ہو گیا تو پھر میں نے اس میں ادرک لسن ڈال دیا ہے جیسے یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو پھر میں اس کے اندر دو بڑی علاچی ڈالی ہیں گرم مسالے والی سفیہ زیرہ ہے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے یہ جیسے ہی اپنی خوشبو چھوڑیں گے تو پھر میں اس کے اندر چکن ڈال دوں گی آپ نے بالکل بلیک نہیں کرنا اس کو مسالے کوہل اب یہ آہستہ میں سارا چکن جتنا بھی ہے میرا دو کے جی میں سارا ڈال لوں گی یہ اس کو جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہوتا یہ میں اس طرح بھونتی جاؤں گی اچھے طریقے سے اس کا پانی خوشک کرنا ہے میں نے سارا جیسے اس کا پانی خوشک ہوگا تو پھر اس میں میں باقی چیزیں ڈالوں گی ابھی فیلال میں اس کو بھونوں گی یہ دیکھیں نیچے انتہا لگ رہے میں اب اس کے اندر مسالے ڈالنا سٹارٹ کروں گی یہ مرچیں پھر تین میں بتا دوں تین چمچ میں نے چائے والی سرخ مرچ لی ہے آہ آدھی چمچ میں نے لیے حلدی کی ایک چمچ میں نے لیے سکھا دھنیا آدھی چمچ لیے میں نے گرم چمچ میں نے اس لیے کام ڈالا ہے کیونکہ میں نے پہلے شلجم میں بھی ڈال دیا ہو ہے آدھی چمچ اور آدھی چمچ میں نے اس میں بھی ڈالیا ہے شلجم کے اندر اب یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے جی میں چکن کو رکھ دوں گی ڈھام کے تاکہ اچھی طریقے سے جو ان سے یہ گوش میں گل جائے میرا جیسے گوش گل پانی خوشک ہوگا تو پھر میں اس کے اندر ٹماٹر وغارہ ڈالوں گی ہر ایک چیز آپ سٹیپ بائی سٹیپ ڈالیں ایک دفعہ ہی نہیں سارا کچھ ڈال دینا آرام رام سے ڈالیں گے ایک تو آپ کا گوش بھی اچھی طریقے سے بھون جائے گا اور ہر ایک نسالے کی خوشبو الگ سے نکل کے آئے گی اب یہ میں نے ٹماٹر ڈالے ہیں ٹماٹر کے ساتھ میں میں نے ڈنڈی والی جو سائیڈ ہوتی ہیں اوپر جو ٹینیو والی ہوتی ہیں وہ ڈالی ہیں تھوڑی سی مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی ایک دفعہ ترائی کر کے دیکھئے گا آپ کو بھی اچھی لگے گی کیونکہ سارا ذائقہ اس کے پتوں میں نہیں ہوتا اس کی ڈنڈیوں میں ہوتا ہے ہوتا ہے وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے موٹی والی نہیں آپ نے ڈالنی بھریک بھریک ڈالنی ہے اچھا جی یہ دوسری دیکھیں اب یہ میرے شلجم جن سے ہیں تقریباً گل چکے ہوئے ہیں میں نے ان کو پریشر نہیں لگایا ہلکی آنچ پر بس پانی ڈال کے چڑھا دیا تھا ماشاءاللہ سے بلکل گل چکے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں آپ کو صاف نظر آرہی ہیں ایک سائٹ میں میں نے شلجم رکھے ہوئے ہیں ایک سائٹ میں میرا گوش ہو رہا ہے اب یہ جیسے ہی میرا چکن دون سے اگل جائے گا اور یہ ٹوماٹر ابھی ہلکی ہلکی نظر آرہی ہیں یہ بلکل میں نے ختم کرنا ہے اس ٹوماٹر کو یہ اب ہو رہے ہیں اور میں نے ذرا ویڈیو میں ذرا سپیٹ میں چلا دیتی ہوں تاکہ جلدی سے آپ تک میرا پوری ریسپی بھی چلی جائے آپ رام سے دیکھ سکیں اور جلدی سے ختم بھی ہو جائے آپ کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے کرتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے آپ سے شپائی ہو یا آپ کو نہ دکھایا ہو بلکل میں ایسے ہی بناتی ہوں ہر ایک چیز بلکل سٹیپ آپ فالو کیا کریں اب یہ میں نے چار عدد ہری میٹچیں جو ان سے ہیں موٹی موٹی کاٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہیں پوری ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو اس وقت یاد نہیں آتی بعد میں بیٹ میں ڈالنی ہوتی ہیں تقریباً کیونکہ یہ گھر کی کوکنگ ہے ظاہر سے کچھ چیزیں ختم بھی ہو چکی ہوتی ہیں جو بعد میں مغوانی پڑ جاتی ہیں اچانک سے تو ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ ڈالتے رہتی ہیں اب ہمارے کھانے کا ٹائم تقریباً ہو چکا ہوا ہے یہ میں نے ہر عدن یہ ڈال رہا ہے تھوڑا تھوڑا آدھا میں نے جتنا بھی دکھایا تھا آپ کو اس میں سے آدھا میں نے ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہماری روٹیاں بھی بننا سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہیں میری بہو بنا رہی ہے روٹیاں وہ بس کھانا بچے آنے والے ہیں بیٹے میرے کھانا کھانے کے لیے سالن ادھر میرا تیار دیکھ چکا ہوا ہے اب میں آپ کو ڈشانٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ میں آپ کے گھروں میں بھی خوش و خوشیاں لے کہ آپ سب لوگ خوش و خورم رہیں آپ کے دسترخان بھی بھرے رہیں ہمارے بھی بھرے رہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے کسی کو بھی اور اپنے آس پاس اردگرد ذرا لوگوں کا بھی دیان رکھیں یہ میری پوتی میرے پاس ہی کھڑی ہے اس کے چھوٹ چھوٹے ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بس دیکھتی رہتی ہیں کہ دادوں مارے کس کام پر لگ گئی ہیں چلیں جی ٹھیک ہے وہ کہہ دی اللہ حافظ موسیقی